ہم علیکم دوستو ویلکم بیک ٹو جے بھٹا ٹی وی میں ہیں آپ سب کا ہوسٹ جہاندھے بھٹا دوستو آج ہم لوگ ایک دوبارہ سکھنے جا رہے ہیں لوکی کرافٹ لیکن گائز گائز یہ اب ہم میں آپ لوگوں ایک بڑی خبر بتا دوں کہ جو گائز ہمارا پرانا والا ورڈ تھا جہاندھے ورڈ موڈرن ہاؤس والا گائز وہ تو ہو گیا مجھ سے ڈیلیٹ کیونکہ گائز اب وہ مجھے بنی پتھر کیسے ڈیلیٹ ہو گیا اس کا مجھے ڈیٹا کلیر کرنا پر اپنے پورے کو پورے موبائل کا جس کی وجہ سے گائز وہ ہوگی ڈیلیٹ تو گائز مطلب ہم ایک نئی سٹارٹ کریں گے جس میں ہم دوبارہ ساپنا گھر بنائیں گے اور دوبارہ سا ہم لوگ کھیلیں گے لوکی کرافٹ لیکن گائز آپ کو میں ایک بات بتا دوں ایک اور کہ گائز یہاں پڑنا میں نے اب ایک نیا ورڈ کریٹ کریا آج کے ویڈیوم گائز میں آپ لوگ بتاؤں گا کس طرح آپ لوگ اپنا اس میں گائز لوکی کرافٹ کی تمام سیٹنگ آپ کو میں بتاؤں گا جس کی مین سیٹنگز ہوتی ہیں اچھے والی وہ گائز میں آپ آج آپ کو بتاؤں گا لیکن اس سے پڑے ہم تھوڑا سا ڈرٹ اگرہ کلیکٹ کر لیتے ہیں تو یہ ہم نے کر لی کلیکٹ ڈرٹ اور ابھی مجھے اور بھی پیک اکس اگرہ بھی بنانی ہے تو سیٹنگز ہوتی میں گائز آپ کو بتانے والا ہوں تو ساری کساری تو ویڈیو کو دھیان سے دیکھنا سکپ مت کرنا تا کہ آپ کو ہر چیز اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے تو ابھی اوپر چلتے ہیں جلدی جلدی ہم لوگ اوپر جا کے تو ابھی گائز میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں جس کی اچھی اچھی سیٹنگز ہیں ٹوٹلی اب گائز یہ دیکھو اس کی جو سیٹنگز ہیں ایک طرح گائز ہمیں ساب سے پہلے آتا ہے یہ والا آپشنس اوپشنس کے اوپشن میں آپ نے جانا ہے تو یہاں پہ آپ کو ملتا ہے اس پہلے ساؤنڈ والیوم کا اس کا ساؤنڈ کتنا ہونا چاہیے والیوم گاڑا کتنا وہ اپنے حساب سے اپسیٹ کر لیجئے گا دوسرے نمبر پہ آپ کے پاس آتا ہے یہاں پر ڈیفیکلٹی کا اوپشن اور تھرڈ پرسن ویو تو ڈیفیکلٹی آپ اپنے حساب سے یہ جو پہلے ہوگا وہ ہوگا پیس پل دوسرا ہوگا ایزی تیسرا ہوگا نارمل چوتھا ہوگا ہارڈ تیسرا ہوتا ہے تھرڈ پرسن ویو اگر تھرڈ پرسن کو آپ سیکنڈ پر کریں گا تو ایسے آ جائے گا میں آپ کو کھل کے دکھا دیتا ہوں گا اس طرح اس طرح آپ کے پاس آ جائے گا اور اس طرح آپ کھل سکتے ہیں لیکن اس میں کھلنے کا ذرا بھی مزا نہیں آتا یہ دیکھو ایک منٹ یہ کیاکٹس نے مارا کیوں نہیں ہاں گائز یہ کیاکٹس مار رہا ہے تو یہ دیکھو گائز اب ہم ایسے کارڈنگ کرتے ہیں سامنے سے آ جائے گا ہمارا کریکٹر یہ دیکھو گائز ایسے ایسے گائز کھیلنے میں بھی مطلب اتنا مزا تو ایسا ہی آتا ہے جیسے اس میں آتا ہے دیکھو گائز ایسے اب گائز اس کے بعد آپ کو ایک option ملتا ہے یہاں پہ یہ والا game کا یہاں پہ آپ جاؤ گے تو گائز آپ سے پہلے ملے گا سینسیٹیوٹی سینسیٹیوٹی آپ کو درمیان میں رکھو میں آپ کو suggest کروں گا کیونکہ گائز درمیان میں سینسیٹیوٹی رکھنا best رہے گا آپ کو جلدی جلدی اگر زومبی آ گیا نا تو گائز آپ کے سامنے تو آپ کو جلدی جلدی ایسے ایسے آپ بھاگ سکو گے تو یہ درمیانی سینسیٹیوٹی آپ کے لئے بلکت صحیح رہے گی اب گائز اس کے بعد option آ جاتا ہے ہمارے پاس invert y axis کا گائز اگر آپ اس کو کر دو گے تو اگر آپ اوپر دیکھو گے تو یہ نیچے دیکھے گا نیچے اگر آپ اپنی انگلی گھماو گے تو یہ اوپر دیکھے گا تو یہ اس طرح ہوگا آپ اسے نہ کریے گا یہ بہت ہی مطلب اچھا نہیں ہے دوسری طرف آتا ہے lefty دوسرے نمبر پہ یہ رہا گائز lefty تو اگر آپ مطلب left handed ہو تو آپ کو یہ گیم left hand سے کھیلنا پڑے گی تو لیکن جو بندہ مطلب نہیں کھیل سکتا ایسے تو وہ اس کو صحیح کر لے مجھے ایسا بلکل بھی اچھا نہیں لگتا مطلب ایسے تو دوسرے ہاتھ پہ پر پریکٹس ہوگی اس طرح بند میں نہیں کھیلتا اس کے بعد عادت ہے ہے guys split controls split controls guys آپ میرے سے بندے نے کمنٹ میں پوچھا تھا کہ یار تم نے پلس کا نشان کیسے لائے تو پلس کا نشان guys میں لاتا ہوں split control سے ہی اگر آپ split controls کو disable کر دوگے نا guys تو یہ دیکھو یہ اب گول سا دائرہ آ جائے گا آپ کو split control کو enable کرو گے تو یہ وہ آجے گا پلس کا نشان یہ دیکھ رہا ہے guys plus کا نشان آجے گا اس طرح اور ہاں guys اب آپ لوگ دیکھیں کہ جو ہماری یہ joystick ہے joystick guys آپ کو بیچ میں نظر آتا ہے یہ والا guys button جس سے ہم sneak ہو جاتے ہیں یہ دیکھنا guys میں اس کو double tap کروں گا یہ ہم sneak ہو گئے اور یہ والا جو guys ہمارا button ہوتا ہے نا یہ والا ایک منٹ میں آپ کو دکھا دوں guys یہ والا button guys اس سے ہم لوگ jump کرتے ہیں ایسے دیکھو guys jump تو guys اگر آپ لوگ یہاں پر کر دوگے swap jump and sneak ایک منٹ guys یہ ہو گیا تھوڑا سا یہ آگیا تو guys یہ دیکھو اگر آپ یہاں پر کر دوگے swap jump and sneak کو تو guys یہ آپ کا جو buttons ہیں وہ الٹ ہو جائیں گے یہ دیکھو جہاں جہاں پر guys jump والا button تھا وہاں پر sneak کا button آگیا تو یہ تھوڑا صحیح نہیں یہ minecraft کے لئے صحیح ہے جیسے کہ میری پچھلی ویڈیو نا ایلائٹرہ فرائی کیسے کرتے ہیں اس والی میں یہ صحیح رہے گا آپ کو تو یہاں پر آپ کو اس سے چھوڑ دیں اس کے بعد آ جاتا ہے guys button size button size اگر میں full اس کو بڑا کر دوں تو یہ کافی ایک منٹ یہ چھوٹا ہو گیا یہ دیکھو guys اگر میں اس کو پورا بڑا کر دوں گا تو یہ guys minecraft کے button جیسا ہو جائے گا یہ بھی کافی اچھا option ہے اس سے بھی آپ اچھی طریقے سے کھیل سکتے ہو اور اگر guys آپ اگر اس کو درمیانا رکھنا چاہو درمیانا بھی بلکل صحیح ہے یہ دیکھو میں اس کو تو مطلب درمیان میں ایک منٹ guys یا آپ تو تھوڑا سنے guys مطلب صحیح طرح adjust نہیں ہوگا تو آپ یہاں پر رکھنا اس کو درمیانا back کر لینا تو اتنا صحیح ہوگا guys اگر آپ بڑا کرنا چاہو بڑا کر لو اپنی حساب صحب سے adjust کر لو اس کے بعد آ جاتا ہے guys ہمارے پاس option auto jump کا auto jump guys بالکل صحیح ہے میں اگر مالوی سے disable کر دیا نا guys دیکھنا تو guys میں یہاں سے jump نہیں کر پاؤں گا دیکھو مجھے خود jump کرنا پڑے گا اور یہاں سے میں نے کھانا نہیں کھایا اس لیے میں تھوڑا ایسے چاہ رہا ہوں guys ایک منٹ تھوڑا سا نا ہم wheat collect کرتے ہیں نہیں یہ تو guys یہ ہے مجھے تھوڑا سا یاد کھانا چاہیے اس کے بعد ہی guys تھوڑا سا میں صحیح طرح چل پاؤں گا تو یہاں پہ ابھی ہم جاتے ہیں ورنہ یہ تو دیکھو سپیڈ کتنی کم ہو گئی یہ رہی چیسٹ چیسٹ کے اندر کچھ کھانے کو ہے ایپلز ہیں ایپلز کھا لیتے ہیں ہم لوگ ہاں تو guys یہاں پہ میں ایپل کھا لیا ہے اور اب guys آپ کو کیا کرنا یہاں پہ یہ دیکھو یہاں پہ دیکھو guys اس کے بعد آپ کو option ملے گا auto jump کو آپ کو ایسی رہن دینا ہے اب keyboard layout مطلب layout اگر آپ guys اس میں کھیڑے ہو کی بورڈ یا کنٹرولر میں تو آپ کے لئے ایسے آئے گا ورنہ آپ کو اس کو چھیننا نہیں ہے اس کے بعد آجتا ہے guys destroy block vibrate اس کا مطلب ہے اگر آپ block تو رہا ہوتی ہے vibrate ہو یہاں پہ نہیں یہاں پہ یہ دیکھو میں اس کو توڑا ہوں تو guys vibrate نہیں ہوا میرا mobile لیکن اگر guys میں اس کو enable کر دوں گا تو میرا mobile vibrate کرے گا اس کو توڑنے کے بعد یہ دیکھو گا تب ہوا اور اس کے بعد guys یہ ہے والا section ہمارا complete ہو جاتا ہے اس کے بعد آجتا ہے guys یہ والا section یہ والا یہ دیکھو یہ والا اس کو بڑا ٹیپ پڑھو گے تو یہاں پہ آپ کو ملے گا سب سے اوپر brightness کا option یہ رہا ہے brightness option تو اس کو آپ اگر فول کر دوں گا تو guys آپ کی game میں بھی تھوڑا سا اچھا مطلب لگے گا یہ ہے دیکھو guys مطلب کافی زیادہ brightness بڑھ جائے گی تو آپ میں کہتا ہے اس کو فول رہنے دو اس کے بعد آجاتا ہے render distance تو یہ distance ہوتا ہے مطلب کہ اگر آپ guys فول اس سے چھوٹا کر دو گے تو آپ مطلب تھوڑا مطلب صحیح نہیں لے گا مطلب آپ کا جو چیزیں یہ تھوڑ تھوڑی بڑی ہو جائیں گی اور اگر آپ اس کو فول کر دو گا تو یہ چھوٹی ہو جائیں گی تو میں کہتا ہوں آپ اس کو بیچ میں رہنے دو اس کے بعد آجاتا ہے guy scale تو guys یہ guy scale کا مطلب ہے کہ آپ کی چیزیں مطلب کہ جتنی بھی یہ چھوٹی ہو جائیں گی ایک منٹ میں آپ کو ابھی کر کے دکھا دیتا ہوں guy scale کا ہم بلکل چھوٹا کر دیتے ہیں تو یہ دیکھو guys ہمارا بندہ ہی چھوٹا ہو گیا sorry guys بندہ نہیں چھوٹا ہوتا اس سے آپ کی چیزیں یہ فول بڑی ہو جاتی ہیں guy scale کا آپ بلکل درمیان میں رہنے دو اس کے بعد آجاتا ہے guys fov fov تو guys میں کہتا ہوں اس کو بیچ میں رکھو ورنہ یہ دیکھو بیچ میں بلکل بلکل صحیح رہے گا ابھی بھی دیکھو guys جیسا جیسی ہے guy scale guy pat guy یہاں پر فینسی گرافکس اور ڈیوٹیفل سکائز بغیرہ اور وی بورڈنگ تو فینسی گرافکس سے مطلب گائز یہ دیکھو اگر آپ اسے آف کر دو گئے تو آپ کے یہ گرافکس دیں مطلب یہ تھوڑے سے عجیب سے ہو جائیں گے یہ دیکھو اوپر یہ سب کوئی تھوڑا تھوڑا صاف ہو جائے گا ویسے وہ نہیں تھوڑا تھوڑا دھندلا ہوگا یہ دیکھو گائز یہ گرافکس دیں تھوڑا فینسی ہو گیا وہاں پر دیکھو گائز کلاوڈز کو ابھی میں اس کو آف کرتا ہوں دیکھ لیجئے کلاوڈز بلکل صاف نظر آ رہے ہیں تو میں کہتا ہوں آپ اس کو آف رکھئے تھوڑا سا صحیح رہے گا تو میں آن کر دیتا ہوں ابھی تو یہ دیکھو اس کے بعد آ جاتا ہے بیوٹیفل سکائز اگر آپ اس کو آف کر دو گئے آپ کے کلاوڈز ختم ہو جائیں گے کلاوڈز آپ کے ختم ہو جائیں گے جس سے یہ اچھا نہیں لگے گا اس کے بعد آ جاتا ہے بیو بورڈنگ اس کا گائز صحیح بتاؤں تو مجھے بھی ابھی تک نہیں پتا اس کے بعد آ جاتا ہے گائز ایکسپیڈیمنٹل ہائیڈ گائے ہائیڈ گائے گائز یہ والا اپشن گائز یہ اپشن سب سے گندہ اپشن ہے اسے آپ کبھی بھی سلیکٹ مت کیجئے گا آپ کا سب کچھ گائب ہو جائے گا میں کہہ رہا ہوں یہ سب کچھ گائب ہو جائے گا یہاں سے گائز آپ کو پتہ پین چلے گا اگر زومبی بغیرہ آ گیا تو آپ کو سوڈ نہیں نکال پاؤ گیا آپ اپنی جلدی سے تو اس کو میں کہا رہا ہوں آپ آف ہی رہنے دو تو بہت صحیح رہے گا تو گائز آج گوڑے میں نے بس اتنی بتانا تھا اگر آپ کو گائز ویڈیو اچھی لگی ہو جار ویڈیو کے جلدی سے لائک کر دو یار اور سبسکرائب کر دو کیونکہ گائز اتنی محنت کرتے ہیں آپ کے لئے اچھا لگتا ہے مجھے اور یہ کریپڑ آیا تھا نا ہاں کریپڑ تھا آج کے لئے ویڈیو اچھی لگیتے ہیں لائک کر دو چینل پر نہیں ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دو ساتھ ور بیل نوٹیفکیشن کونٹ کر دو تاکہ میں گائز جب بھی سترہ کی نئی نئی ویڈیو اپلوڈ کرو آپ کو سی وقت نوٹیفکیشن مل جائے تو بائی بائی آج کے لئے گائز